اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو امید کرتا ہوں تمام دوست خیر قرید سے ہوں گے اپنی خدا ونطالعہ کی پاگزہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اب سب پر اپنا خصوصی فضل کرے کرم کر رحمت عطا فرمائے تمام دوستوں کی مشکلات کو میرے خدا ونطالعہ کی ذات حال کریں آج کے اس لیسن کے اندر ہم یورو کی نیکس مومنٹ کو دیکھنے جا رہے ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ یورو نیکس فیک میں کہاں تک جا سکتا اور کیا کچھ کر سکتا ہے اس سے پہلے جو میں نے آپ کو یورو کی فورکاستنگ پروائیڈ کی تھی دو کی تھی ایک ویک کے اندر ایک میں ہم نے جو ویک کا سٹارٹنگ تھا اس میں میں نے آپ کو تقریب ہلی ریواؤٹ یہ پوائنٹس فائنل کیے تھے کہ ادھر سے یہ نیچے چلا جائے گا نہیں تو نارمل سے اوپر اور جائے گا لیکن آنکے پاس یہ ایک اچھی سپائک نظر آئی دورنگ دا ویک اور جیسی سپائک اپنے ہدھ کو پہنچی ہم نے فوراں سے ہی اپنی ایک ویڈیو نکال دی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں پلے کر دیتا ہوں نہیں بھی یہاں سے یہ نارمل سے اوپر نکل جائے لیکن اس کے بعد اس نے یہ اب آپ نے دیکھا جیسے ہی آپ کے پاس یہ در اوپر گیا اس کے بعد واپس اس نے ویسے ہی کام کیا جیسا کہ آپ کو اپڈیڈیڈڈ ویڈیو میں بتایا گیا تھا تو سیب سے یہی ریزلٹس آپ کے پاس نکلا ہے ابھی بھی جو اس کا ریزلٹس ہے وہ نیچے کی ہی طرف ہے ایسرنی کی اوپر کی طرف چلا گیا یاد رکھے گا کہ مرضی جو ہو جائے جس طرف ٹریڈرز مرضی چلے جائیں ہم اپنے انیلیسز کے پر ہی جاتی ہیں ہماری پوری کی پوری ٹیم تو ہمارا انیلیسز یہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہتو آپ یورو کو نیکس ٹائم آپ اس ایریا کے اندر دیکھیں گے اب میں آپ کو ڈیگرام کے تھو بتاتا ہوں پیتر جائے گا دیکھیں وہ سکتا ہے نارمل یہاں سے اوپر نکل جائے اور اگر اس ایریا پہ آ جائے گا جس کو آپ 1.000 کہہ سکتے ہیں اور اگر اس نے یہاں سے اپنے آپ کو واپس نیچے لے کر آنا ہے اور اس کا نیکس ٹارگٹ امید انشاءاللہ اس ویق میں اس ایریا تک آ جائے گا اور اگر ادھر سے بھی نیچے گرا تو پھر آپ اس کو در نیچے کی ایریا پہ دیکھیں گے تو یہ ہماری طرف سے یورو یو ایسٹی کی فارکاستنگ ہے اب آپ نے کب انٹری لینی ہے اگر آپ اس کو نارمل سے اوپر چلا جائے تو پھر انشاءاللہ آپ اس کے لیے سیل کی انٹری لے سکتے ہیں ادھر وائز آپ یہاں سے بھی لے لیں تو آپ اس کے لیے لے سکتے ہیں انٹری آپ کے پاس بریٹش پاؤنڈ آ گیا بریٹش پاؤنڈ نے ٹوٹلی اپنی سیچویشن تینج کی ہوئی ہے اب یہ نیکس میں کر جاتے ہیں بریٹش پاؤنڈ دیکھنے میں بلکل نظر آ رہا ہے کنفرم ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس اس نے اپ ٹرینڈ لیا ہوا ہے لیکن یہ جو اس کا اپ ٹرینڈ بن رہا ہے اس میں ایک خاص وجہ تھی لازٹ وی کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس بریٹش کا پرائی میسٹر ڈیسائیڈ کیا گیا ہے جس وجہ سے اس کو کچھ اچھی مومنٹ میں لی ہے لیکن اگر میجر ٹرینڈ کی آپ بات کریں گے اس کی مین مومنٹ کی بات کریں گے وہ اگین یہی ہے کہ اگر یہ یہاں سے مارمل سا اوپر کی طرف جا کے اور واپس اس نے نیچے کی طرف ہی آنا ہے تو نیکس ویگ ہمارا اس کے اندر بھی سیل ہوگا ہم اس کو بھی سیل کے پر لے کے چلیں گے اور اسی طرح سے ایو ٹرینڈ کے پر آتے ہیں ایو ٹرینڈ کو دیکھا جائے تو اس نے بھی اپنے آپ کو کچھ ریکاور کیا ہے یعنی کہ یہاں سے اس نے اوپر کی مومنٹ بنائی ہے لیکن بدانے کے بعد اگین اس نے ہمارے کولٹن پوائنٹس کو یہ بریک نہیں کر پایا ٹھیک ہے فور آورز میں ہم لوگ کام کرتے ہیں اور کولٹنس جو ہمارے پوائنٹس ہیں وہ یہی ایریا ہوتا ہے تو اس نے اس ایریا کو کراس نہیں کیا اور ایٹس مین نارمل سا اوپر جا کے وہ آپس آپ کو نیکس ویگ میں ادھر اور ادھر آپ کو دکھائی دے سکتا ہے یعنی کہ ہم اس کو بھی سیل کہہ سکتے ہیں یہاں پر اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے سونا اور اس میں کیا آپ کو چانسز نظر آئیں گے اس کی بھی جو مومٹ ہے وہ بسکلی نیچے کی ہی ہے کیونکہ اس نے بھی اپنے آپ کو جب اوپر لے کر گیا تھا یہ بسکلی ہم دیس ٹولز کے پر بات کرتے ہیں اس نے اپنے آپ کو ٹوڑا نہیں ہے ابھی تک اس نے اپنے آپ کو نہیں ٹوڑا اس کے پر نیکسٹ اس کے لئے ٹارگٹ آیا اس نے نیس ٹارگر کو بھی ٹوڑا ٹوڑ پایا اور اب یہ اوپر کی طرف اوپر کی طرف جا رہے ہیں اوپر کی طرف جانے کے بعد اب یہ واپس نیچے کی طرف آنے کوشش کر رہے ہیں امید یہ ہے کہ آپ کے پاس ہی اوپر جانے کے بعد واپس نیچے آ جائے گا تو نارمل سائی اوپر جائے گا اور اس کے بعد واپس یہ نیچے کی طرف ہی آ جائے گا تو نیکسٹ ویک جو ہم اس کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ اس کے اندر بھی سیل ہی دیکھ رہے ہیں اب موسٹلی پیرس کے در سیل کیوں نظر آ رہی ہے سمپل سی بات ہے یو ایسٹی آپ کے پاس جو ہے وہ سٹرانگ ہونے والا ہے ٹھیک ہے جب یو ایسٹی سٹرانگ ہوگا تو دیفنیٹلی آپ کی مرکیر آٹومائٹک کلی سیل کی طرف ہی جائے گی اچھا بہت سارے دوستیں ہمارے جنہوں نے ہمیں گروپ میں چوائنٹ کیا ہوا ہے وہ لوگ کرپٹو کے در بھی کام کرتے ہیں تو ان کے لئے کرپٹو کے لئے بھی ہم کچھ نہ کچھ فائنڈ آؤٹ کرتے رہتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے کیا کچھ نہیں ہونے جا رہا تو میں بی ٹی سی کے پر آگیا ہوں تو بی ٹی سی کا کچھ لگتا یہ ہے اگر آپ اس کو بھی لے کے چلیں گے تو اس کی بھی سیچوشن کچھ یہی ہے امید ہے کہ شاید یہ کنفرم میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس سکسٹی ون کو ٹکرا دے گا میں بھی اس سے گھر سے اچھلیں یہاں سے اگر اوپر گیا اس سیری کو ٹکرانے کے بعد بی ٹی سی نارمل سے واپس در نیچے آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس سے لازمی نیچے آنا ہے اب نیچے یہ اس پوائنٹ تک بھی آ سکتا ہے اور اس پوائنٹ تک بھی آ سکتا ہے اس کے بعد یہ پھر واپس اوپر کی ڈریکشن لے گا تو ہم نیکس ویگ جو کمیگ ویگ ہے اس میں ہم اس کو بھی سیل کے اندر ہی دیکھیں گے ٹھیک ہے تو موسٹلی جو ہمارے پیرز ہیں ہم تمام جیزوں کو سیل کے اندر ہی دیکھ رہے ہیں لیکن چاہتا ہے ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ اگر ویک کے دوران بھی کوئی ایسی سیچوشن بن رہی ہوتی ہے تو فوراں سے ہم آپ کو دل لے کے چلے جاتے ہیں لیکن جو نیکس ویگ آ رہے ہیں بہت ہی کیر فولی نیکس ویگ ہے آپ کا اس کا ریزن اس کی وجوات کیا ہے آج میں نے جب صبح اس کو چیک کیا ریزن اور وجوات کی نکلی ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا آ رہے ہیں نیکس ویگ میں وہ بہت سارے ریڈ ڈیٹا آ رہے ہیں آپ کے پاس جب آپ کے پاس بہت سارے ریڈ ڈیٹا آ رہے ہیں تو دیفینٹلی آپ کو بڑا کیرفلی کیرفلی آپ کو ٹریڈنگ کرنی ہوگی جب آپ کیرفلی ٹریڈنگ کریں گے دین جا کے آپ کے پاس پیٹر ریزلٹ آئیں گے ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس کیا سچوشن آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا اب پر پاس ہی ڈیٹا شو کر دے گا یہاں سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ریڈ ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں یہاں پر زبرتاس قسم کے ریڈ ڈیٹا موجود ہیں یہاں پر اگر دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آرٹ نو دس یارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیس اور تقریباً آلموسٹ آلموسٹ تیس ڈیٹا میرے پاس آ رہے ہیں ایک ویک کے اندر تو یہ جو ہمارا کمنگ ویک ہوگا یہ بہت ہی بہت ہی سٹرانگ قسم کا ویک آئے گا سپیشلی ریڈ ڈیٹا کے ریڈ ڈیٹا کے حوالے سے تو تو میک شور آپ نے بڑی کیرفلی ٹریڈنگ کرنی ہے اگر انٹری آپ کو نظر نہیں آرہی بنتی تو خیر ہے ایک ویک میں اگر کچھ خاص ریٹان نہیں تو کوئی ایسیو نہیں جو مین مقصود ہوتا ہے وہ آپ کے سیف رہنے کا ہوتا ہے اپنا آپ کو سیف رکھئے گا تو یہ تھا جی آج کا ہمارا کوئک انیلیسس اور انیلیسس کے آخر میں اگر ایک سپیکیڈ میں نے آپ کے لیے کمپلیٹ ایک ٹریڈنگ پروائیڈ کی ہے اور ان چیزوں کو سمجھ کر آپ کام کریں گے جس کی ویڈیوز بھی ہم نے ریڈی کی ہوئی ہیں ساتھ میں جو پلگ ان سورٹ پھر یوز ہو رہا ہے وہ بھی ہم آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں اگر آپ اس کے ایک مرتبہ دس سے بارہ ویڈیوز ہیں ان کو ایک مرتبہ سٹیڈی آپ کر لیں آئی ہوپ اس کے بعد آپ کے لاؤسز کے چانسز صرف صرف دس سے بیس پرسنٹ رہ جاتے ہیں باقی کا جو اسی سے پچاسی پرسنٹ ہے اس میں آپ کے ارننگ کے چانسز ہیں تو آپ ان پوائنٹس کو فالو کریں اللہ نے چاہتا تو انشاءاللہ آپ کو وہاں بھی خاطر خواہ کمیابی ہوگی ہمارا کام تھا آپ کے لئے ٹریننگ پروائیڈ کرنا ٹریننگ ریڈی کرنا ہماری پوری ٹیم نے بیٹھ کے کابش کی محنت کی یہ سالوں کی محنت ہے ایک دو تین تین دن کی نہیں ہے سالوں کی محنت میں آپ کے پاس جو ریزلٹ نکلا ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے دس ویڈیو میں لاکھا رکھ لیے اب آپ کی مرضی اگر آپ ان کی پر بلیو کریں تو آپ ہم سے وہ ویڈیو لے سکتے ہیں ویڈیو لینے کے لیے صورت فیر انٹیکیٹرز لینے کے لیے کال کیجئے گا 0343 901 7779 اگر آپ نے ان کی ایک کریسی چیک کرنی ہے تو آپ اس سے پرانی والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے آئے دن والی بھی جو کوشش کرتا ہوں میں دن کو ایک ایک آدھ ویڈیوز میں ڈالتا رہا ہوں جو کہ ہمارے سسٹم کے مطلق ہوتی ہے آپ اس کے کریسی چیک کریں اگر آپ کو اچھا لگتا تو آپ ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ نے چاہتا ہے انشاءاللہ میں نیکس لیسن میں پھر حاضر ہوں گا اسلام علیکم